محمد زفیر وزیراعظم کو گھر بھیجیں گے لیکن دوسری طرف بلاول بٹو جو گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے لانگ مارچ کے والے سے اور خاص طرح پر آج پی ایس ایف کے پروگرام سے وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ستائیس فروری کو عوام کا تھاٹے مرتا سمندر نکلے گا اور وزیراعظم کو گھر بھیجنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اس سے پہلے بھی لانگ مارچ ہوئے اور لانگ مارچ کے ذریعے نہ تو کوئی وزیراعظم کر گیا اور نہ ہی کوئی پولٹیکل حکومت کر گ کی اور حکومت جو دعویے کر دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کے اور اپوزیشن اتحاد جو ہے ان کے آپس میں دوسرے پر ہی اعتماد نہیں ہے وہ تحریک اعتماد کیسے پیش کریں گے ان تمام ایشوز پر جب جو سیاسی پندت ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہوگا اپوزیشن کے لیے ایک سو ہتر کا انصا عبور کرنا اور گزشتہ جتنے بھی بڑے ایونٹس ہوئے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے وہ ہار ہوئی اس کو جوائنٹس سیشنز ہو آئی ایم ایف کے حوالے سے بل کی منصوری ہو جو جو بل بھی پاکستان تحریک انصاف لے کر آئی ایف ہو انہوں نے بڑی آسانی سے اسیمبلی سے منصور کروائے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ اس اپوزیشن کی یہ سیاسی خودکشی ہوگی اگر وہ تحریک اعتماد پیش کرتی ہے دوسری طرف ملک پر صدارتی نظام کے حوالے سے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے چیرمن پاکستان بیپس بارٹی بلاول بٹو نے آ چیز کا تذکرہ بھی کیا سٹوڈنٹس سے وہ خطاب کر رہے تھے انہیں کیا صدارتی نظام ہی مسائل کا واحد حل ہے یا کوئی سسٹم بہتر کرنا ہوگا عوام کی تربیت کرنی ہوگی معاشرے کی تربیت کرنی ہوگی اور دوسری طرف انتہا پسندی بھارت میں بڑھتی جا رہی ہے اور ہندو توا کا جو نظریہ ہے آر ایس سرکار جو ہے مودی سرکار جو کے آر ایس سرکار ہے وہاں پہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور نہ صرف مسلمانوں پر بل کے جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان کے اوپر اس وقت آر ایس سر کا قانون نافذ ہے کیا وجہ ہے اور ویسے بھی صرف ہندوستان کی نہیں پاکستان میں بھی مذہبی شدت پسندی میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں ملا ہے کیا وجہ ہے ان تمام ایشوز پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب کیپٹن ریٹائر عدیب صفی صاحب تجزیہ کر رہے ہیں اور خاص طور پر ہمارے پروگرامز کا حصہ رہتے ہیں دفاعی امور پر سیاسی امور پر بڑی گ خوش عبدید کہتے ہیں خوش عبدید صاحب کو اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فرکان حسن صاحب سینئر تجزیہ کر ہیں اور خاص طور پر جب سسٹم کی بات کرتے ہیں صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی ان کا ایک نظریہ ہے اور وہ اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں اسلامی لاو کی بات کرتے ہیں فرکان صاحب خوش عبدید آپ سے کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد اس سے پہلے بھی تحریکیں آتی رہیں پولٹیکلی یہ نمبرز چلتے رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس یا اپوزیشن کی قاتلگی ایسی ہے کہ وہ ایک سو بہتر کا انتصابور کر پائیں گے اور وزیراعظم کو گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کنجیکشنل ڈسکشن ہے جس کا صحیح جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہے جب یہ ہوگا تو دیکھیں گے لیکن جو حالات جس طریقے سے رونما ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے اپوزیشن بھاگ رہی ہے اپنے چیزوں کو اکھٹا کرنے کے لیے بڑا واضح ہے کہ یہ ایک سو بہتر کا ہندشہ ان کے پاس نہیں ہے اور میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے کبھی پیشی نہیں کر سکیں گے تو یہ ڈیٹھ سال جو رہ گیا ہے اگلے سال ویسی الیکشن کا سال ہے تو یہ ٹائم پورا کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ اپنا تینے اور پورا کریں تو اس دوران جو اور ان کو اپنے پوائنٹ سے کھٹا کرنے ہیں بہنگائی کا اور دوسری چیزوں کے بارے میں چیزیں جمع کریں تاکہ جب الیکشن کیمپین شروع ہو تو اس میں ان کے پاس کافی مواد ہو کو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے اور گورنمنٹ کو نیچا کرنے کے لیے تو اس لیے عدم اعتماد میری نظر میں کوئی چانس نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے فرکان صاحب کس طرح دیکھتے ہیں آپ سے بارہا بات ہوتی ہے اس پہ پوزیشن نظر تو ان کو بڑا ایک تمام ایشیوز اپنی جگہ فضل الرحمان صاحب کی جو شکاست ہوئی حالیہ وہ اور اس کے بعد آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مہگائی اتنی زیادہ ہے دوسری طرف جانگی اتنی گروپ کے والے سے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں اور خوفیہ طور پر وہ ہمیں ووڈ کریں گے ابھی سینٹ انتخابات میں آپ نے دیکھا پھر بل جب منظر ہوا گلانی صاحب کا ایک ووڈ تھا ایک ووڈ اور کچھوں نونلی کے لوگ تھے وہ مینج نہیں ہو سکے ایک سو بہتر کیسے مینج ہوں گے لیکن زفیر بھائی جب یہ جو کہتے ہیں نا ایک سو بہتر کا ہنسہ اور بار بار آپ سنتے ہیں کہ اس نظام میں بلیک میلنگ ہوتی ہے جو صدارتی نظام کا ڈسکشن ہے نا وہ اس نظام سے بڑا اٹائچ ہے یہ جب حکمران کوئی بھی ہو جب یہ ایک سو بہتر کے ہنسے والی کہانی شروع ہوتی ہے نا تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جی صدارتی نظام ہونا چاہیے جس میں جب حکمران ایک دفعہ منتخب ہو جاتا ہے تو پانچ سال کے لئے چھٹی ہو جاتی ہے جبکہ پارلیمانی جمہوریت میں یہ ہر وقت بوٹ آف نو کانفیڈنس کی تلوار وزیر آزم کے سر پہ لٹک رہی ہوتی ہے نا کہ ہنسے پورے ہوں گے ہنسے پورے نہیں ہوں گے اچھا پھر اس ہنسے پورے ہونے اور نہ ہونے کے نتیجے میں ایشو کیا آتا ہے جو اصل ایشو آتا ہے نا جس سے نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں ایک مفاد پرستولا ہوتا ہے وہ مفاد پرستولا اپنے فائدے اٹھا لیتا ہے چینی کے کرائیسس کر دے گا چاول کے کرائیسس کر دے گا گاڑیوں کی منفیکچرنگ کی امپورٹ بند کر دے گا تاکہ لوکل منفیکچرر اس ملک میں آپ دیکھیں گاڑیاں کتنی مہنگی ہو گئی ہیں یا آپ اور چیزیں دیکھ لیں سٹیل دیکھ لیں سمنٹ دیکھ لیں تو یہ تو ایک سو بہت سر کا ہنسہ دیکھنے میں تو بڑا سیدھا نظر آتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن جب جب ایک سو بہت سر کے ہنسے کی بات ہوتی ہے تو جو پارلیمنٹ میں پیسے لگا کر پہنچا ہے نا کیونکہ دیکھیں الیکشن فنڈنگ پاکستان میں چلے کہ امریکہ میں چلے دونوں میں پیسے خرچ ہوتے ہیں چاہے وہ قصور سے الیکشن لڑا جا رہا ہو چاہے وہ ڈیلس امریکہ سے الیکشن لڑا جا رہا ہو دونوں صورتوں میں پیسے چاہیے جب وہ پیسے لگا کر پارلیمنٹ میں پہنچے گا تو ان پیسوں کو ریکاور کرے گا اچھا کیسے ریکاور کرے گا ایک سو بہت سر کے ہنسے کا جب ٹائم آئے گا نا اب وہ کہے گا کہ یار دیکھو میرا یہ کام میرا یہ کام میرے لیے یہ چیزیں میری یعنی بلیک میلنگ ہوگی اس میں اور ہو رہی ہے بلیک میلنگ شروع ہو چکی ہے بہتر کا ہنسہ پورا ہو کے نہ ہو دونوں صورتوں میں عوام مر جائے گی ہنسہ پورا ہوگا تو بھی عوام مر جائے گی نہیں ہوگا تو بھی عوام مر جائے گی اور فائدہ تین سو بیالیس ارکان کا ہے جوڑ توڑ تو شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اس جوڑ توڑ کے عذاب نظام سے جان چھوڑائی جائے اور یہ صدارتی نظام میں بھی رہے گی یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوری نظام فساد ہی جڑے اسلامی صدارتی نظام کی طرف لے جارے ہیں تو اس پر کیا بنیادی ہوگا ہے ایک تو یہ جو لفظ ہے نا اسلامی صدارتی نظام کسی بھی چیز کے آگے اور پیچھے اسلام لگا دینے سے وہ اسلام نہیں ہو سکتی اللہ نہ کرے اس چائے کے کپ میں چائے کی جگہ وسکی اور شراب وہ اللہ نہ کرے اور آپ ان سے پوچھیں کیا پیروہ میں بولوں اسلامی شراب آپ بولو گے نا یہ اسلام کہاں سے اجاد کری بھائی کوئی قرآن اور سننہ سے اس کی دلیل ہے تمہارے پاس اسلامی شراب کی ہے اسلامی صدارتی نظام کی تو یہ انتہائی فضول بات ہے اسلامی صدارتی نظام صدارتی نظام صدارتی نظام ہوتا ہے اس کے زبردستی اسلام اس کے ساتھ فٹن نہیں کیا جا سکتا لیکن جو یہ صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بیس سال آپ نے عوام میں چورن بیچا تھا وہ چورن کیا تھا وہ بڑا مزے کا چورن تھا کہ دیکھو نظام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ حکمران چور ہیں یہ جو بیس سال کی دو پارٹی ہیں تھی یہ چور پارٹی ہیں ایک دفعہ ایماندار قیادت کو اوپر آنے دو ایک دفعہ ایماندار قیادت آئے گی آپ کے مسئلے حل کر دے گی بیس پچیس سال کے اس چورن کے بعد ایماندار قیادت آگئی بہت ایماندار ہے ہر جگہ ڈسکشن یہ شروع ہو گیا کہ یہ تو مانو نا کہ موجودہ قیادت ایماندار ہے لوگوں نے اچھا بھئی آگئی اب ساڑھے تینک چار سال میں اس ایماندار قیادت نے معاشی پولیسی کا ستیہ ناس کر دیا فورن پولیسی میں کشمیر بیج دیا یعنی وہ وہ کام کر دیے جو شاید پچھلے حکمران کرنے میں بیس سال لگاتے ہو سکتا ہے وہ بھی کر دیتے لیکن یہ اتنا کوئی نہ کرتے جتنا کوئی موجودہ حکمران اس سسٹم نے کر دیا یہ اصل میں انہوں کا ایک مسئلہ ہے میں ایک لائن میں اگر بات ختم کرو کہ مسئلہ وہی ایک سو بہتر کا نہیں ہے مسئلہ نظام کا ہے مسئلہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ کا جو موجودہ نظام ہے یہ مکمل طور پر فیل ہو چکے لیکن نظام سے پہلے کیا معاشرہ سیدھا نہیں ہوگا کیپنن صاحب گفت کو آپ نے سنی ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کی کارکرپ کی جو امیر کی جا سکتی تھی بیسید نہیں ہے لیکن کیا ہم تین سالوں میں یہ سارا ملبہ اس کے اوپر جس طرح یہ بتا رہے ہیں کشمیر بیج دیا معاشی پالیسیاں نیچے آکیں آئی ایم ایف کے پاس چلے گے سسٹم ڈوب گیا اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو یہ اس کی ساری ذمہ داری عمران خان پہ ہم ڈال سکتے ہیں دیکھ اس میں دو چیزوں کو الگ الگ کر دیں ایک حقیقت اور ایک مت افسانہ نہ کشمیر بکا نہ آپ کے سیکیورٹی پالیسی اور اس پرک ہوا وہ گریڈینٹ ہے وہ تیزی سے بڑھا ہے یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ اس سے پہلے دور میں نہیں ختم مہنگائی ہر دفعہ بڑھی ہے جب پیٹرول کی انٹرے پیشل دور میں بڑھتی تھی لوگ یہی انٹریو دیتے تھے ٹی وی پہ آگے صاحب میں موٹسائل کیسے چلا ہوں گاڑی کیسے چلا ہوں یہ کیسے اس لئے کوئی فرق نہیں ہے جہاں تک کہ پرابلمز کے عوام کی پرابلمز کا سوال ہے وہ بتجری بڑھتی جا رہی ہیں کہ جو اپنے اپرچنیس ہیں جو طولے سے فائدہ اٹھاتے وہ بڑھتی جا کا بیٹ کے وہ فائدہ اٹھاتے رہتے اور جہاں تک کہ سبسٹنس کا سوال ہے I think میرے اپنے پوائنٹ افیو سے you have had best projection of کشمیر issue پورے دنیا میں اس سے بہتہ کبھی نہیں ہوا آپ کی فورنگ پولیسی جو ابھی ہے اس سے بہتر کوئی نہیں چھی آپ کیا کہتے ہیں امریکہ کو اپنے آنکھوں میں آنکھے ڈال کے کہا آپ جائیے بار افغانستان کو بھی ہنڈل کر رہے ہیں ایران کو بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ اپنے ایک ٹویٹ میں نے کہا تھا جو انعامات دی ہیں امران صاحب نے فورنگ پولیسی پر محمود خریشی کو دینا چیئے تھا بگرز ہی اس جاند اونڈرفل جوگ صدیق الفاروک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے صدیق صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں وقت دیا گفت کو تھوڑا سا اپنے دیڑ سے جوئن کیا گفت کو چل لی تھی صدارتی نظام کے حوالے سے خاص طور پر موجودہ جو تحریک عدمی اعتماد ہے ایک سو ہتتر کا انصاف آپ کو عبور کرنا ہوگا اگر آپ یہ قرآداد پیش کرتے ہیں اسمبلی کے اندر تحریک عدمی اعتماد کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمارے دونوں جو فرکان حسن صاحب سٹوڈیو میں موجود ہیں اور کیپٹن ریٹاڈ عدیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میں سن لیا ہے سن لیا ہے ٹھیک ٹھیک ریسپان کریں سر میں آپ آفی سکرین سن رہا تھا پتہ نہیں آپ کو کیوں آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں دو دفعہ کیپٹن صاحب فرما چکے ہیں میں سن چکا ہوں میں براہ راست عرض کرتا ہوں آئے 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 ٹھیک آپ کا موقع ہے سر دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھی باتیں کرتے ہیں فرکان صاحب اسلام کے حوالے سے ٹھیک اور صدارتی نظام وغیرہ وغیرہ ہمارے بہت سنوک صدارتی نظام کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں لا محدود اختیارات مل جائیں ٹھیک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس پارلیمانی نظام میں ہمیں اس کا خطرہ رہتا ہے فلان کا خطرہ رہتا ہے تو یہ کافی دن تو آپ کا خطرہ نہیں رہا اور اصل معاملہ یہ ہے کہ جو بھی نظام تھا یا ہے اس میں آپ نے ڈیلیور کیا کیا اگر ہم اسلام کی بات اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے راسل حکمت مخافت اللہ ساری دانائیوں ساری وزڈم کی بنیاد یعنی سر اگر ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے تقوی ہے جی بلکل تو اسلام نظام کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کو بھی جواب دے ہی ہے اور اللہ کے بعد عوام کو بھی جواب دے ہی ہے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے گزارش کی تھی اور اس میں بھی فرقان صاحب موجود تھے کہ حلیفہ وقت اپنے کسی عمل کے لیے جواب دے ہوتا ہے وہ عدالت میں جاتا ہے اپنی ذرہ کی ملکیت کے لیے شہادتیں پیش کرتا ہے اور قاضی کہتا ہے کہ بیٹے کی اور بیٹے کی شہادت تو قاضی کہتا ہے بیٹے کی شہادت تو میں نہیں مانوں گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اور لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو براہ راز اللہ کی نگرانی میں کام کرتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَمَنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اے میرے نبی آپ میرے مرسلین میں سے ہیں رسول ہیں اور سینے راستے پر ان کو بھی اللہ کا حکم ہے شاورہم فی لمر اے میرے نبی ان اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو اسی طرح سے وامرہم وامرہم شاورہ بینہم وامرہم شورہ بینہم شرائیت سے معاملات تیہ کرو کہ ان کے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں بہمی مشاورت سے اور مشاورت ایسے نہیں ہوتی مانو نہ مانو صحیح نمر بھاروق کہتے ہیں کہ میں جانا چاہتا ہوں محاذ جنگ پر خلافات اپنا مشیر بیٹھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جنگ میں فتح و شکست دونوں ہوتی ہیں آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑ لی یہاں سے آپ فوجیں بھیجیں تو وہ مانتے ہیں اس کے یہ کہہ کر میں یہ ارز کروں کہ اختیارات جو ہیں میں بھر دو جملے اختیارات جو ہیں اسلام میں اسلام نے کوئی ایک خاص نظام نہیں دیا اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو سات لیکچرز پر مشتمل ہے جی جی کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھارٹ ان اسلام اس میں مغربی جمہوریت کو بتایا ہے کہ یہ انتخابی نظام اس نے دیا ہے اور یہ ایک خدمت ہے ٹھیک تو اب آپ ڈیلیور کریں بلکل ٹھیک ہے میں اب اس بات دوں کہ یہ نظام جو ہے اصل میں ڈیلیوری کے راستے میں کھول گھتا ہے صدیق صاحب بات آپ بھی بلکل ٹھیک کر رہے ہیں فرقان حسن صاحب بھی بلکل صحیح باتیں کر رہے ہیں کیپٹیم صاحب بھی صحیح کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکزیکیوٹ کیوں نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں یعنی خرابی سسٹم کی نہیں پھر معاشرے کی ہوئی بھائی دیکھئے نا ہمارے یہاں ایک نظام اگر آئین بنا ہے تو آئین کے بعد آئین کے مطابق جس کا جو رول ہے وہ کرے نا اس کو کرنے دیا جائے ٹھیک باہر سے اگر مداخلتیں ہوں گی تو پھر وہ نظام نہیں چلے گا نا جی سنیں دوزار آٹھ سے ابھی تک تو مداخلت نہیں ہوئی جس طرح آپ کا اشارہ ہے تو پھر کیوں نہیں چلتا نظام اور یہ والا جو یہ والا جو دوزار آٹھارہ میں حکومت آئی اس کا لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑا فری انڈ ملا آپ لوگ روزانہ جی جی دوزار آٹھ سے لے کے اب تک جو ٹاگ شوز میں اور کالموں میں اور اپنے تجزیوں میں وہ جی اسٹیبلشمنٹ 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 فلان یہ ہے ریاست فلان یہ آپ کہتے ہو نا تو کوئی چیز ہے نا تو یہ کوئی چیز ہے نا بلکل ہے بلکل ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز جب وہ چیز اس چیز کے پاس پولیٹیشن چل کے جاتے ہیں رات کے ہندیرے میں ملاقاتیں کرتے ہیں تو پھر نہیں کرے نا ڈڈ کر سامنے آئیں کھل کے سامنے آئیں تو سنیں پھر مسئلہ یہ ہے دوزار آٹھارہ سنیے گا سنیے گا صدیق صاحب آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں دوزار آٹھارہ کے بعد تو جس اسٹیبلیشمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو حکومت کے ساتھ کھڑی تھی تین سالوں میں کرتے ڈیلیور کیوں نہیں کیا پھر ملبا پھر اسٹیبلیشمنٹ پہ اور ہمارے فوجیوں پہ اور ریاست پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں پھر پرفار پولیٹیکل سنیں پولیٹیکل سیٹ اپ پرفار نہیں کر پا رہا پھر ماں نے پولیٹیکل سیٹ اپ کو انڈیپینڈنٹلی اگر کام کرنے دیا جائے پولیٹیکل سیٹ اپ پرفار کرے گا بالکل کرے گا اپنے ادارے بنیں گے اپنے بمثال کے طور پر تیہ ہو جائے کہ ہر پانچ سال کے بعد چودہ آگست کو الیکشن ہونے ہیں کیونکہ یہ دن قیام پاکستان کا ہے اور وہ چودہ آگست کو الیکشن ہو اور جو ووٹ جس طرح سے آداز آنا ملے جس کو وہ اقتدار میں آجائے میں جو کرنا چاہتا ہوں اپنا یہ ہم پھر کسی وقت تو مزید بات بھی کریں گے جی جی بلکل کیپٹن صاحب نے کہا جی کشمیر نہیں بکا اور عوام تو جی مہنگائی ہوتی ہی رہتی ہے جناب علی بکنا اگر مہاورتاں کہا جا رہا ہے تو کیپٹن صاحب سے میری ترخواست ہوگی آپ کے ذریعے براہ راست نہیں میں براہ راست تو نے نہیں مخاطب کروں کہ براہ راست کا کائنڈلی اپنے وزیر خارجہ کا وہ بیان پڑے کہ جب وہ نے کہا گیا کہ یہ جو انیکسیشن ہو گئی ہے ترمیم کر لیا انہوں نے آئین میں تو انہوں نے کہا یہ اندرونی معاملہ ہے لیکن ہم دیموگرافک چینج نہیں ہونے دیں گے بھائی وہ جو کام تھا وہ انہوں نے کر لیا دیموگرافک چینج میں آپ کیا کریں گے چھلے 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 صدیق الفاروق صاحب کیپٹن صاحب چونکہ پہلے بھی انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ کچھ بات آپ سے کرنا چاہ رہے تو میں چاہوں گا کیپٹن صاحب بالکل آپ کنٹیونی برسکتے ہیں ایک سکتے ہیں جی صدیق الفاروق صاحب آپ ایڈ کر لیں دو جملے میں آ رہا ہوں صدیق صاحب ایڈ کر لیں پھر میں آپ کی طرف کیا ہوں گا جی صدیق صاحب عوام کی زندگی میں اگر آمدنی بڑھتی چلی جائے ان کی روپیہ قوت خرید بڑھے ہماری جی ڈی پی بڑھتی چلی جائے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اچھے پروفیشنل بنے ملک کے اندر ان کے لیے روزدار ہو تو چیزوں کی قیمتیں بھی اگر بڑھیں تو کچھ نہیں ان کی قوت خرید بڑھ دی ہوتی ہے جس طرح امریکہ اور دوسری جگہ ان ممالک میں اگر کچھ مہگائی ہوئی ہے تو روپیہ کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت بھی دیکھیں ٹھیک ہے تو وہاں زیادہ مہگائی نہیں محسوس ہوتی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا جی اب مجھے دو جی بھیکل آپ تین منٹس دونی تین منٹ ہو لے دیکھے کشمیر کا سوال ہے جو جس کا ابھی ذکر ہوا کہ پانچ اگست پہ ہی ہے اندیا نے کام کیا اس کو ضروری ہے کہ اس کا صحیح پرسپیکٹیو دیکھا جائے ٹھیک ہے زیاو لکھ صاحب نے جب انڈیا گئے تھے اور راجیب گاندی وہ براسٹ ایکس ایکسائز کر رہا ہے تو آپ لان کر رہا پاکستان پر حملہ کرنے کی پورا لوگوں کو پتہ تھا اس وقت جا کے انہوں نے راجیب کو کہا تھا کہ when I go back and I land I don't hear that تم نے اپنا یہ ڈرامہ بن نہیں کیا تو I will give only one order fire صحیح ٹھیک ہے مجھے ہی پتا ہے ہمارا کیا ہوگا دنیا میں بہت ساری اسلامی مملکت موجود ہیں لیکن تو ہندو مملکت کوئی موجود نہیں تم کو میں سافہ ہستے سے مٹھا دوں ٹھیک that was nuclear deterrence اب سننے کی بات ہے that was nuclear deterrence which continued till his time and subsequently اس کو کس نے comprise کیا اس appeasement کی پالیسی کس نے شروع کی نواز شریف نے شروع کی جو ان کے گھر پہنچ گئے ان کے گھر آگئے اندرونی جو خوف تھا وہ آستے آستے ختم ہوتا چلا گیا that deterrence was assured کہ تم کر لو کچھ ہم نہیں کریں گے the only thing has happened کہ جب انہوں نے کیا it had crossed into this ان کی حکومت کے بٹ جو ہے پیزمنٹ کی پالیسی ہے جو آپ ان کے سامنے لیٹے رہے اور ان کو یہ موقع ملا کہ یہ حرکت کریں بگوز دے ور شوٹ اب جب جب جن کرتے ہیں ان کو کتنا ٹائم پاگیا اس کے بعد جب آنگا آپ کی طرف جی اس کے بعد پریزنٹ گورنمنٹ اس کو ایک کرتی جہاں ایک سٹیٹمنٹ دیا پولیٹ پولیٹیشن بہت سا سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں جن کا کوئی سر اپیر نہیں ہوتا اس کا کوئی میں جواب دوں گا لیکن جو جو ذمہ دار دارہ ہے کس نے کامپرمائز کیا اس کے بعد اس کے بعد اس کو میں ہر جگہ کہتا رہوں کی ایت is مینڈیٹری ایوان پریزن گورنمنٹ کی اور پولٹیکل این میلٹی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ڈیٹیرنس کو رسٹور کریں یہ بات کہیں کہ ہم اس کو یوز کریں گے یہ پھر جڑی نہیں ہے کسی شاڈی میں استعمال کنی کہ دیز آر بانس which should be used and the moment you establish your ڈیٹیرنس یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی نومل جگہ پناہ جائیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہزاروں پروف موجود ہیں کی یہ جو انیس اگست کا جو پانچ اگست کا جو بہت اگست بکا اپیزمنٹ پولیسی بائی نواز شریف بہت سے پہلے ان کا انہوں نے انڈیا کو اتنی اتنی انکارجمنٹ ملی ان کو یہ شورس ملی امریکن کی طرف سے یہ شورس ملی امریکا کے سامنے آپ جا کے لیٹ گئتے ہیں انہوں نے بھی آپ کو support کیا انڈیا کو یہ صدیق 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 جانے سے پہلے سر 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 میں آرہا لیکن فور پوائنٹ فارمولا مشرف صدیق بولے باپ رکھ لو بھائی ٹھیک ہے میں فورکا صاحب آپ کی طرف انگا صدیق الفاروق صدیق میں جنزی سے جواب دے دوں میں کتابیں دو لکھی ہیں ایک میں لکھی ہے کارگل ایڈوینچر اور ٹرپ اور یہ دو آزار چھے میں پرویز مشرف کی کتاب کے ساتھ ہی ساتھ آگئی تھی اور اردو میں اس کا ترجمہ تھا کارگل مارکہ یا پھندہ اس میں ایک لفظ کی تردید نہیں کی کسی نے نہ آئی ایس پی آر نے کی نہ پرویز مشرف کے کسی ترجمہ نہیں کی دوسری کتاب میں نے لکھی پرویز مشرف کے ری بٹل یا ری جائنڈر چار سو پینتی صفحے کا اور اس کا نام ہے سرخ رو کون ایک لفظ کی کسی نے تردید نہیں کی کیپٹن صاحب سے میں پھر بنا راست مخاطب نہیں ہوں لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا کہاں سے پڑھا یہ جو انہوں نے زیاالحق کا جملہ لکھا یا یہاں ریکارڈ پر اگر یہ کہیں کسی ریکارڈ پر مجھے بتا دیں میں آپ کو وارٹ سپ کر دوں وہ کہ انڈیا اپنا سائنٹسٹ کو بلوا کے ڈاکٹر قدیر کے ساتھ انٹرویو کروایا کلدیب نائر کا اور اس سے کروایا کہ جناب ہمارے پاس ایٹم بم تیار ہے انڈیا آل میری نیوکلیر پاور تھا نواز شریف نے ان کے پانچ دماگوں کے مقابلے میں چھے کیے منہ کرنے کے مجھے بریک پہ جانا بریک سے واپس آؤ گا تم اس پہ آپ سے جواب بھی لوں گا لیکن کیا یہ وقت کا تقاظہ نہیں ہے جو ہماری سٹیٹ پولیسی اس وقت ہے وہ بھی یہ ہی ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہے ڈاللوگ کی طرف بڑھنا ہوگا جنگ ظاہر مسائل کا حل یہ شدد پسندی کسی بھی طرز کی ہو کسی بھی جگہ ہو وہ برداشت نہیں ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے لیکن کیا بجا ہے کہ شدد پسندی میں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے پاکستان میں بھی مذہبی انتہا پسندی میں اضافہ ہے اور بھارت میں تو اس کی انتہا ہوگی بڑا آپ کے ابزوریشن ہیں اس کے اوپر کس طرح دیکھتے ہیں معاشرہ برے سگی ہندوستان پہلے ہم ایک ہی تھے اور یہ سلسلہ ہمے چرلا لیکن ہندوستان میں اس فقط بڑی ری ری اس جو اس طرح کے واقعات میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں ملا کیا وجہ ہے مودی سرکار کی پالیسیز ہیں یا ایک گھٹن ہے معاشرے میں دیکھیں میں اس کو سٹارٹ تو یہاں سے لوں گا کہ ایک بات ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ہم نے برے سغیر پہ ایک ہزار سال حکومت کری ہے یہاں عمران خان کی جبر اور ظلم کی حکومت تین اور ساڑھے تین سال نہیں چل سگری وہ ایک ہزار سال کی حکومت جبر نہیں تھا لوگ کہتے ہیں جبر کی حکومت تھی اگر جبر کی حکومت ہوتی نا تو تین سال نہیں چلتی آپ کے سامنے حال ہے نا اگر جبر کی ظلم کی مہنگائی کی حکومتیں ہوتی ہیں تو تین ساڑھے تین چار سال میں بزار آ جاتی ہے عوام تو پہلی بات تو یہ ہم نے ایک ہزار سال حکومت کی ہے اور ہم ہمیشہ مائنورٹی میں تھے لیکن نظام ہمیشہ سے برے سغیر پہ اللہ اور اس کے رسول کا رہا اور وہی نظام ہندووں کے لیے بھی بہتر تھا تب ہی وہ اس نظام میں رہے اور کبھی بغاوت ہے ہمیں کوئی بہت زیادہ نظر نہیں آتی پہلی بات دوسری بات میں آتا ہوں اس بڑی اہم بات پر کہ پاکستان میں انتہا پسندی کی کیا وجہ ہے دیکھیں پاکستان کے لوگ جہاں سے سوچتے ہیں نا وہاں سے پاکستان کا نظام اور حکمران نہیں سوچتے پاکستان کے لوگ نظریاتی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے سوچتے ہیں جبکہ حکمران واشنٹنگ سے سوچتے ہیں اب یہ کنفلکٹ ہے ہماری سوسائٹی کا یعنی مثال دے رہا ہوں اس کی چھوٹی سی کہ عوام سمجھتے ہیں کہ اگر غستاخی ہو گئی تو فرانس کے سفیر کو نکال کے پھیک دو میں آگے میزائل مارنے کی بات نہیں کرنا لیکن یہ لیسٹ ہے عوام کی طرف سے ورنہ تو عوام چاہتی ہے کہ آپ ان عمارتوں پہ میزائل مار دو جن پہ غستاخانہ خاکے فرانس نے لگائے تھے حکمرانوں کا رویہ سامنے سے کیا دیکھا ہم نے کہ وہ میزائل تو چھوڑ دیں سفیر نکال نہ چھوڑ دیں وہ اپنی عوام پہ پل پڑی تو مذہبی انتہا پسندی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے حکمران کہیں اور سے سوچتے ہیں چھیک آپ کے لوگ کہیں اور سے سوچتے ہیں یہ تو بات یہاں ختم ہو گئی پاکستان کی انتہا پسندی کی بنیادی وجہ کہ آپ کے لوگ کہیں اور سے سوچتے ہیں اب آ جائیں آر ایس ایس پر مودی پر اور مسکان بی بی کے واقعے پر ہماری بہن ہیں وہ ہماری امتی بہن ہیں دیکھیں ہم سب پر پہلا فرض کیا ہے میں بھی سینٹ سینٹ نے کوئی قرارداد پاس کی اور اس میں کہا کہ جی مسکا خیراج تحسین یہ کیسے لوگ ہیں ان کو شرم نہیں آتی یہ قراردادیں پاس کرتے ہیں وہ نہتی لڑکی اتنے ہزاروں لوگوں کے آگے اللہ اکبر کہہ گئی اور یہ قرارداد قرارداد کھیلنے میں مصروف ہیں ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ کیا تم پر قرارداد قرارداد کھیلنا فرض ہے یا کوئی عملی ایکشن لینا فرض ہے ہم لوگوں نے عملی ایکشن پتہ ہے کیا سمجھ لیا ہے اقوام متحدہ میں تقریر کر دو ہم نے عملی ایکشن سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنی اسیمیو میں قرارداد پیش کر دیں دیکھیں ایک بڑی اہم بات ہے امت نے مسکان بی بی سے محبت کی مسکان بی بی سے محبت کی اکثر میں سنتا ہوں نا ہم حکمران طبقے سے یا ہمارے پولیٹیشن سے کیا لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے لوگ کیسے آپ سے محبت کریں لوگ اللہ اکبر کے نارے سے محبت کرتے ہیں تو پوری امت میں بات کر رہا ہوں دبائی سعودی عرب پوری امت کے لوگوں نے مسکان کی فیور میں بات کری امت نے کیونکہ وہ اور اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے نا میں اختیار والا نہیں ہوں میں طاقت والا نہیں ہوں لیکن جو لوگ طاقت والے ہیں اگر وہ کچھ نہیں کریں گے تو کیا مر کر وہ اللہ کو جواب نہیں دیں گے کیا یہ جواب بہت ہے کہ ہم نے مسکان کی اخلاقی حمایت کر دی دیکھیں اسلام میں میں چھوٹی سی بات کر دوں صدیق صاحب بھی سن رہوں گے اسلام ایکسپنشن کی بات کرتا ہے اللہ کے نبی نے مدینے میں ریاست بنائی اس کے بعد فتح مکہ کیا اس کے بعد فتح خیبر کیا حضرت عمر بن خطاب نے تین برعظموں پر حکومت کری اس کے بعد ہمیں نظر آرتا ہے کہ کیسے سلطان صلاحودی نیوبی نے بیت المقدس فتح اسلام ایکسپنشن کی بات کرتا ہے بورڈر میں محدود نہیں ہو سکتا یہ کہہ دینا سرنگر نہیں جا سکتے دیلی نہیں جا سکتے ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے جو ہندووں کو مودی سے نجات دلائے گا تو میں صرف درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس لوجک کو ہم ٹھیک مان لیں کہ ایکسپنشن نہیں ہو سکتی مسکان بی بی کی جا کے مدد نہیں ہو سکتی سارے ٹھیک لائن تو اس کا مطلب ہے جتنی ایکسپنشن ہوئی چاہے ہمارے نبی نے کی ہوں چاہے آخری محمد بن قاسم سندھ میں آیا ہوں ورنہا آج ہم رام رام کر رہے ہوتے یہ ساری ایکسپنشن غلط تھی اگر اگر ایکسپنشن غلط ہے مسکان بی بی کی عملی عملی کام کرنا غلط ہے تو پھر راجہ داہر کے لیے نا احتجاجی مراسلہ لگ دیتا محمد حجاج بن یوسف کہ بھائی تم نے میں احتجاج کرتا ہوں یا یہ جو ہمارے بتیس خلفہ اسمانی خریفہ قسطس تنیا گئے بتیسویں دفعہ فتح کیا یہ بتیس کی بتیس حملے غلط تھے تو میں سمجھتا ہوں مسکان بی بی ایک عورت کی حرمت کے لیے اللہ کے نبی نے مدینے سے کمام سومنات کا مندر وہ غلط تھا سر ایک منٹ اللہ آس لائن کیا دوں اگر مسکان بی بی کی مدد کے لیے کوئی عملی کام نہیں ہو سکتا اور ایکسپنشن کی بات نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب ہے جتنی ایکسپنشن اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ میں ہوئی ہیں نعوذ باللہ وہ ساری غلط تھی تو پھر فتح مکہ بھی غلط ہو جاتا ہے بڑی زبردست بہت اچھی بات آپ نے کی کیفنس صاحب ایک چیز اور میں پھر صدیق صاحب کی طرف جاؤں گا جو ہم دیکھ رہے ہیں ہندو انتخا پسندی کشمیر کا ذکر ہوا پانچ حکاس دو آزار انی سے بینگا کشمیری ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار سیری نگر لال چوک کے اندر ہندوستان اور آہستہ آہستہ زہر ہے وہاں پہ وہ کنٹرول سنبھالتے جا رہے ہیں اور یہ مدی کا آج نہیں بیس سال پرانا ایجنڈا تھا اس ایجنڈے پہ وہ ایک ایک کر کے عمل کرتے جا رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے باقی ہماری سائیڈ سے ہمیں وہ ڈیولپمنٹ اس تیزی سے نظر نہیں آ رہی تو کیا ریزن ہے اندو انتخا پسندی تو بڑھتی جاری ہے ساتھ ساتھ کشمیری تشمیریوں کی آبادی جی نہیں فرقان صاحب نے بالکل صحیح بتایا اور اس کو میں آگے ہی پڑھاؤں گا اپنا ہی بات سے جوڑنے کے لیے جب یہ سب چیزوں کو اگر تذیع کریں تو جب یہ ڈیٹیرنس اور یہ خوف تھا اگر اس سے پندرہ سال بیس سال پہلے جائیں زیعہ کے دور میں یا ان کے دور میں ہوتا تھا بٹ اس فراغ دلی سے اس کھلے پہمانے پر مارک بیٹ نہیں ہو رہی تھی یہ ہسری بتا رہی ہے میں آپ نہیں پہلیں آپ دیکھ لیں اپنٹ پولیسی خوشامدی پولیسی چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کوئی ریاکشن نہیں ہوگا اور ان کے بات کی تائید کرتے ہیں کہ we have to re-establish our authority تاکہ جو مسلمان کو وہاں پر عذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ہمائی طرف دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کا ٹائم گزر گیا ہے یہ میں ہر پرگامے کرتا ہوں ٹائم is now over you have to now convert that moral and diplomatic and all kind of non-centric support into practical ان کو پونے ایک ڈیٹ دیں گے that this is the date اس ڈیٹ میں آپ اس چیز کو ریورس نہیں کرتے ہیں تو we will move in ٹیک ہے لیکن ہم تو back foot پہ کھڑے ہیں move in لیکن ہم back foot پہ کھڑے ہیں یہ ہی تو ہم کہا رہے ہیں political and military leadership میری نظر میں they have failed to live up to the expectations of the people جب یہ ایکشن ہوا تھا ٹیک ہے وہ ایکشن کی ہوا اس کی وجہ تھی appeasement کی وجہ لیکن they should have realized جب عمران صاحب نے وہاں پر statement دیا تھا وہ تھا ہمارے پاس کابل والا جب وہ ہو گیا سا معملا اچھی اچھی momentum بنی ہوئی تھی ہم اس کو کیشن ہی کرا سکتے ہیں that was the time when we should have continued اور ایک اور بھی جب ہم بھارت کے ساتھ پروگرمز میں بیٹھ کے ہم کی آتے تھے کہ ہم سری نکر لالچوک میں بھی آئیں گے لیکن ہم نہیں آئے لیکن وہ پہلے جنڈالر آگے ہاں تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنی policies کو سو کالڈ اور اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں انٹرائشنالی وہ اپنا میسیج سہی کنوے کر رہے ہیں چونکہ وہ ان کا کام ہے ہم اپنا میسیج کنوے کرنے میں لوگوں کو بتانے میں انٹرائشنالی فیل ہوئے ہیں فیل ہوئے ہیں we have not been able to do the thing that آپ کے جو پالیسیز تھی ہیں ان کا وہ صحیح معنوں میں تجزیہ کر کے دیکھتے وہ خوف چیز ختم ہو گئی ہے تو we have to re-establish کشمیری نیوکلی فلیش پوائنٹ نیوکلی فلیش پوائنٹ ختم ہویا ہے نواز شریف اور جلداری ٹائم وہ زیرو کر دیا you have to re-establish سر میں آپ کو ہم دیتے ہیں اگلے دو ڈائی منٹ چونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے دو منٹ آپ کے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس پوری صورتحال کو انتہا پسندی بھی ہے کشمیر کے والے سی بھی میں پہلے پہلی بات تو یہ ہے مجھے افسوس ہے کہ کپٹنٹ صاحب نے کہا سیاسی لیڈروں کا تو کوئی پیانوں کا سر پیار نہیں ہوتا یہ تاثب یہ تاثب ٹھیک نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک چیز اور بھی کی ہے جو بڑی بات کی انہوں نے کہ انہوں نے کہ انہوں نے ملیٹری لیڈرشپ اور ہماری جو سیول حکومت ہے دونوں بھی اس وقت بیک فوٹ میں ہیں انہوں کو جا رہا ہے اس وقت پلاننگ کرنی چاہیے تھی وہ کہنے دونوں کی ناکامی ہے وہ یہ بھی تو بات کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیپٹن صاحب نے دیفنس میں آیا یہ کیپٹن نیوی کے ہیں نیوی سے نیوی سے نیوی سے نیوی سے نیوی کے کیپٹن نے 75 سال کی ہمار ہے اور جو انیس سو پینسٹ میں نیوی جوان کی تھی حضور میں بھی انیس سو سنتالیس کی میری بھی ڈیٹا بارتا ہے بہر یہ ہمار آپ کی برابر ہے فکر فکر ہاں تو انہیں آپ فکر کریں میری تو کوئی فکر نہیں ہے چلیں آجے آجے کیکلی سر کیونکہ ٹائم نکلتا جا رہا ہے پہلی بات تو جلدی سے کیپٹن صاحب کی کچھ باتیں جو ہیں وہ افسانوی ہیں کچھ باتیں حقیقی ہیں حقیقی بات یہ ہے کہ امت میں اس وقت کہیں کسی جگہ بھی قرآن و سنت کا نظام اپنے کمال میں نافذ نہیں ہے حکمران جواب دے نہیں ہیں نمبر دو پاکستان کس طرح سے بدت کرے گا کشمیریوں کی پاکستان جب تک اپنے اندرونی اتحاد اس کا نہیں ہوگا پاکستان معاشی طور پر بہت ترقی آفتہ نہیں ہوگا پاکستان میں قومی بفادات پر اتفاق رائے نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ترقی کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے بینلو قومی سطح پر بھی ہمارا کوئی اثر اصوخ نہیں ہوگا ہم نے ایوب خان جو قیادت تھی فوجی اس نے مشرقی پاکستان والوں کو پیغام بھیجا کی کنفیڈریشن بناو یا لگ ہو جاؤ زیاء اللہ سے سیاچین چلا گیا امریکہ کی جنگ لڑتا رہا اور پرویز مشرف کشمیر پہ سولہ حل پیش کرتا رہا اور جا کے واجبائی کے گھٹنے چھوٹا رہا اور کارگل میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اس لیے یہاں معاملہ فوجی اور سیبلینز کا نہیں ہے معاملہ قومی ہے اور قومی معاملات کو اگر قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں پھر تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے کون ہے جو اس کو پیروی کرنے والا ہے ان کے خلافہ راشدین تو پھر اس نظام پہ چلیں تاکہ آگے بڑھیں موجودہ پوزیشن میں جو بات کیپٹن صاحب کہہ رہے ہیں آگے بڑھیں یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے یہ پولیٹیکل ڈیسیشن ہے ہوایی باتیں مت کریں حقائق کے خلاف باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تینوں 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 میمانوں کا بہت کتنی دہا انہوں نے سر کلوزنگ ریمارکس کر لی اسلامی سر کلوزنگ ریمارکس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا میں مسکان والے واقعے پہ بڑا ڈپریشن میں رہا ہوں میں سمجھتا ہوں موڈی وہ لیڈر ہے جس طریقے سے ہم نے راجہ داہر کا قتل کیا تھا نا ہماری قیادتوں پر اب یہ فرض ہو چکا ہے ناظم ہے کہ وہ فرض ہو گیا ہے جیسے نماز فرض ہوتی ہے ویسے فرض ہے کہ موڈی کا خاتمہ کیا جائے یہ جابر حکمران ہیں یہ راجہ داہر کی باقیات ہیں اس راجہ داہر کی باقیات کے خلاف عملی ایکشن اور عملی ایکشن کا مطلب ہے ملٹری ایکشن کیوں میں ایک لائن ختم کر دوں چلے جو ہوگے شہدت کا جام پی کر یہ پچھتر سال کے کیپٹن صاحب بھی رسول پاک کی باہوں میں جانے کے لیے پچھے ہیں قیادت گھٹر صاف کرارہی ہیں قیادت برف صاف کرارہی ہیں درخواست یہ ہے قیادتوں سے کہ عملی کام کرائیں تو یہ پچھتر سال کا کیپٹن بھی پچیس سال کا انشاءاللہ ثابت ہے سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس اگر آپ نہیں جاتے ہیں جیسے کہیں لازم ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قرآن شریف اور آپ کتنے آدمی جو قرآن کے معنی بھی سوچتے ہیں آپ اعلان کریں میاں صاحب بھی واپس آئیں گے میاں صاحب بھی فوجی کی طرح آگے جائیں گے اعلان ہونے کی دیر ہے صدیق صاحب آپ بھی تم غانب آگے اگر تم مومن ہو اسی اچھی بات پر پرگرام کا اکسلام کرتے ہیں بہت شبیہ بلکل مومن لڑے گا اور مسلمان مسئیبت میں گھبراتا نہیں ہے بلکل لڑتا ہے آگے آگے ہوں گے تینوں مہمانوں کو بہت شبیہ کوشش کریں گے اگلے ہفتے ہم تینوں کو دوبارہ موقع دیں اور اس پر بات کریں اور اچھی بات ہونی چاہیے اور خوشی اس بات کی ہے کہ تمام لوگ اس پر بات پر متفق ہیں ظاہرہ اللہ کا قانون اللہ کا نظام آگے بڑھنا چاہیے اور بڑھتا رہے گا وہ میں اور آپ کوشش نہ بھی کریں تو بھی بڑھے گا لیکن ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ سسٹم اور یہ کوشش جاری رکھیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتا ہوں دیگر پروگرام اس کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ کی بات